بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے گھر سے نکلے تو ڈرے دختر مشرق تنہا اس کو اس دور کے حیوان سے ڈر لگتا ہے یہ صورتحال ہے جو لاہور میں اس وقت برپا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شعبت شخصیات کے جانب سے اس پر مضامت کی جاری ہے اور اس کے علاوہ طلبہ مسلسل مضامت کر رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے کیس ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیئے گا تو یہ صورتحال ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک جو بیان ہے وہ رکھنا چاہوں گا متعلقہ بیان ہے جو کہ اس کیس سے بڑا جڑا ہوا ہے کنسرن ہے اور لاہور کے نیجی کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ ریپ کی پولس کے بعد ان کے اہل خانہ نے بھی تردید کر دیئے متاثرہ لڑکی کے مبینہ والد نے اے ایس پی شہر بانو کے ہمراہ ویڈیو بیان میں کہا کہ ہماری بچی گھر کی سیڑھیوں سے گر گئی تھی یہ ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں والدین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور یہ ڈان اخبار نے اس کو باقاعدہ ریپورٹ بھی کیا ہے کہ گزشتہ روز سوہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے نیجی کالج کی طالبہ کے مبینہ ریپ کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور ان الزامات پر ایک سیکیورٹی گارڈ کو پولس نے گرفتار کر لیا تھا طالبہ سے مبینہ زیادتی کے خلاف کالج کیمپس کے طلبہ کا احتجاج پر تشدد شکل اختیار کر گیا جلاو گھیراو اور تصادم کے نتیجے میں اٹھائیس افراد زخمی ہوئے جبکہ مظاہرین متاثرہ طالبہ کو انصاف کی فرامی کا مطالبہ کرتے رہے جو کہ جائز مطالبہ ہے ہم میں سے تمام تر لوگ اس مطالبے کی حمایت بھی کرتے ہیں بارحال احتجاج کرنے والے طلبہ اس موقع پر آج بھی ابھی بھی قائم ہے کہ ایک نوجوان طالبہ کا مبینہ طور پر ریپ کیا گیا اور کالج کے پرنسپل حقائق چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں باقاعدہ طور پر جو لڑکیاں ہیں ان کو مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب آپ نے تو باقاعدہ کہیں بھی بیان نہیں دینا اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی ہے وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب عظمہ زاہد بخاری کہتی ہیں عظمہ زاہد بخاری اور پولیس یہ کہتی ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے عظمہ بخاری کا یہ بھی کہنا ہے کہ سوشل ویڈیا پر چلنے والی ان خبروں کے بعد حکام نے اس نام کی تمام لڑکیوں کے گھروں میں پوچھ گچ کی ہے لیکن ان سب نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا تو یہ ایک بڑی حیرت انگیز خبر ہے یعنی حیران گنبات ہے کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا واقعہ پیش نہیں آیا لیکن جو آپ کی پولیس ہے پھر اس نے اس بندے کو گرفتار کیوں کیا اور وہ بندہ باقاعدہ لاہور سے باہر کیوں چلا گیا یعنی ایسی بھی کیا مجبوری تھی یہ کچھ سوالات ہیں جن کی جوابات ضرور ملنے چاہیے سیکیورٹی گارڈ جس پر الزام ہے اس نے تردید کر دیے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے صاحبیوں کو بتایا کہ چند اناثر جان بوجھ کر طالبہ کے ریپ سے متعلق سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلا کر واقعہ کو ہوا دے رہے ہیں یہ تو ہے بالکل کہ کچھ اناثر لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جو مبینہ طور پر پیش آئے اس واقعے کی مضمت کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کرنے کیلئے آواز بلند کر رہی ہے یہ تو آپ کو بھی ماننا ہے میں بھی اس کو ظاہر ہے یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے بارال وہ کہتے ہیں کہ پولس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر مشتبہ سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لیا جس نے دوران تفتیش ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ اس نے کسی قسم کا ریپ کیا ہے تو یہ الزامات ان پر لگائے گئے اور اس کے بعد صوبائی وزیر تعلیم نے طلبہ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ کالج انتظامیہ کے خلاف الزامات درست ثابت ہونے پر کارروائی کی جائے گی اور منڈے کو جاری ایک نوٹیفیکشن کے مطابق ڈائریکٹ ریٹ آف پبلک انسٹرکشن پنجاب نے نیجی کالج کی ریجسٹیشن کو اگلے احکامات تک معطل کر دیا ہے یعنی یہاں جو معطل کیا جانا مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملے کا حل نہیں ہے اگر آپ معطل کر دیں گے کالج ہی کو سرے سے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چوری ہو رہی ہے تو تمام تر چوروں کو بند کر دو تو اس کا مطلب چوری ختم ہو جائے گی ایسے تو نہیں ہوگی تو باقی جو ان کے باقاعدہ طور پر پیٹی بھائی ہوں گے وہ تو وہی کام کریں گے سب سے پہلے تو تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو بھی ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے آپ نے کالج ہی بند کر دیا تو کتنے کتنی بچیوں کا جو مستقبل ہے وہ دعو پر لگے گا تو یہ بھی آپ ذرا سوچ لیں کہ وہ تو پھر تعلیم حاصل کرنے سے تو قاصر رہ جائیں گی اور تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گی یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں کہ آپ نے ریجسٹریشن ہی منسوخ کر دی ہے میں حمایت نہیں کر رہا کالج انتظامیہ کی لیکن یہ ایک پہلو ہے جس کو اجاگر کیا جانا چاہیے یا پھر اس کا کوئی متبادل ہو کہ اس کالج کی جو ریجسٹریشن ہے وہ موتکل کی گئی ہے اس کالج کے لیے کوئی متبادل جگہ یا پھر جو سٹوڈنٹس وہاں پر انڈرول تھے ان کے لیے کوئی متبادل جگہ یہ بھی ہونی چاہیے بھارت تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے پنجاب حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دی ہے وزیر آلہ آفیس سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کی سرورائی چیف سیکٹری کریں گے دیگر میمبران میں ایڈوکیٹ جنرل کے علاوہ داخلہ ہائر ایڈوکیشن سپیشل ایڈوکیشن اور ہیلت کیئر دیپارمنٹس کے سیکٹریز بھی شامل ہیں اب متاثرہ بچی ہے اس کے والد کا جو بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو نقوی آپ سب جانتے ہی ہوں گے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں ان کے اطراف میں دو لوگ موجود تھے جن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ متاثرہ بچی کے رشتہ دار ہیں اے ایس پی شہر بانو نقوی کے ساتھ موجود دونوں افراد نے ویڈیو بیان میں اس قسم کے کسی بھی واقعی کی تردید کر دیئے ویڈیو بیان میں شہر بانو نے دونوں افراد کو متعرف کرواتے ہوئے کہا میرے ساتھ متاثرہ بچی کے والد اور چچا کھڑے ہیں اے ایس پی کے ساتھ کھڑے ایک شخص نے کہا کہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس میں ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے ہماری بچی گھر کی سیڑھیوں سے گری جس سے ان کی کمر میں چوٹ آئی اور انہیں آئی سی یو لے جایا گیا ٹھیک ہے یہاں ایک موقف ہے جو کہ رشتہ داروں کی جانب سے آ رہا ہے رشتہ دار یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جو بچی ہے وہ سیڑھیوں سے گری ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پولس نے یہ کہا تھا اور اس کے بعد حکومت نے یہ کہا تھا اور پنجاب میں جو انتظامیہ ہے جو اس واقعے کو ڈیل کر رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملا ہے ہمیں کوئی چیز نہیں ملیے کہ جہاں ہمیں یہ لگے کہ اس نام کی کوئی بچی یا کوئی بچی ان علامتوں کے ساتھ کہیں پر ایڈمٹ ہو کہیں پر داخل ہوئی ہو کسی بھی اسپتال میں ان کا علاج ہوا ہو کہیں وہ زیر علاج رہی ہو تو ہمارے پاس اس سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو یہاں آئی سی او تک لے جایا گیا اس بچی کو جو کہ ان کے رشتہ دار بتا رہے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے جو پنجاب پولس ہے ہمیشہ جو ویڈیو گیم کھلتی ہے اور آپ بتایا نا پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے اور اس بندے کو آپ نے ایک ایسی جگہ سے گرفتار کیا ہے کہ جو بندہ وہاں پہ ہوتا نہیں عموماً روپوش ہو گیا تھا وہ بندہ روپوش ہونے کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا ہے یہ بھی ایک صورتحال بارحال سوشل میڈیا پر جو خبریں فیک چلتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں فیک خبریں چلی ہیں اور یہ بھی کہا گیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو کہا گیا میں کہتا ہوں کہ وہ سچ نہ ہو کبھی بھی نہ ہو کہ جو متاثرہ بچی ہے وہ اس دارے فانی سے کوچ کر گئی ہے انتقال کر گئی ہے یہ کہا گیا تو یہ بھی خبر اب تک کی تمام تر اطلاعات اب تک کی تمام تر خبروں کے مطابق فیک ہے فیک خبر جو کہ پھیلائی گئی بارحال اس کے بعد جو صورتحال ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہوا یہ کہ شہر بانو نقوی صاحبہ نے خود ایک بیان جاری کیا ہے اس واقعے سے متعلق وہ بیان کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ پورا جو واقعہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس واقعے کو سمجھنے میں آپ آسانی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ سننے کو بھی ملا کہ ایک نجی کالج کی طالبہ جس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی ہے اسے نجی اسپطال میں لے جایا گیا انہوں نے کہا کہ ہم ابھی جس سرکاری اسپطال میں موجود ہیں ہم نے نہ صرف اس اسپطال کا ریکارڈ چیک کیا بلکہ اس نجی اسپطال کا ریکارڈ بھی چیک کیا انہوں نے کہا کہ تمام ریکارڈ چیک کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ زیادتی کا شکار کسی بھی لڑکی کو اس اسپطال میں داخل نہیں کیا گیا شہر بانو نقوی نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس نجی اسپتال کا نام لیا جا رہا ہے وہاں میڈیکو لیگل کیسز ڈیل نہیں کیا جاتے بلکہ اس اسپتال کی ایمرجنسی میں بھی ایسا کوئی کیس ڈیل نہیں کیا گیا ایس پی شہر بانو نکمی نے کہا کہ اس اسپتال کی تمام منازل کو چیک کرنے کے بعد بات سامنے آتی ہے کہ مبینہ متاثرہ بچی اس نجی اسپتال میں نہیں گئی انہوں نے طلبہ سے اپیل کی کہ وہ اپنے اور قوم کے مستقبل کو تباہ نہ کریں بارالا جو پنجاب حکومت نے بتایا تھا وہ یہ فرمان تھا وہ یہ اعلامیاں تھا کہ صاحب یہ جو آپ خبریں سننا ہے نا سوشل میڈیا پر تو ہمیں تو بچی نہیں ملی ہے ہمیں تو بچی نہیں ملی ہے کہ جس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو بچی آپ کو نہیں ملی ہے لیکن پولیس نے ملزم اس سے پہلے گرفتار کر لیا ہے یعنی کتنی انوکی بات ہے کہ ہماری پولیس جس کو یہ پتا نہیں ہے ہماری پولیس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ ہوا کس کے ساتھ ہے لیکن اسی پولیس نے اس کا ملزم پہلے گرفتار کر لیا ہے یہ آپ کو کچھ سمجھ جا رہا ہے اور اس کیس کو جس انداز سے ڈھامپنے کی کوشش کی جا رہی ہے حقائق سامنے لانے چاہیے تو مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی طور پر اگر مبینہ طور پر زیادتی نہیں بھی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں کوئی گھٹیا اٹیمپ ضرور ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پردہ ڈالا جا رہا ہے اور اتنی بڑی چیز سونے کے بعد ایسی کوئی چیز یعنی ابھی بھی آپ کی اور میری نظروں سے اوجھل ہے جس کو سامنے آنا باقی ہے امید کرتے ہیں کہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور اس کے علاوہ اب آخر میں بات کریں جو شعویس چقسیات ہیں وہ باقیدہ طور پر مطالبہ کرتے نظر آ رہی ہیں اور یہ بھی کہ آپ سزا دی جائے دو روز پہلے نجی کالج کے گلبرگ کیمپس میں سیکیورٹی گارڈ کی جانے سے مفجینا طور پر فرسٹ ائر کی طالبہ کو ریپ کا نشانہ بنانے کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر دیا تھا اور اس کے بعد اب شعویس چقسیات مطالبہ کر رہی ہیں ماہرہ خان نے واقعی کی مضمت کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے طلبہ کو وہ جو کالج ہے وہ لڑکیوں کو باقاعدہ طور پر حراسہ کر رہا ہے حریس کر رہا ہے یہ کیوں وائی یہ کس خوشی میں آپ کر رہے ہیں کہ ایک جانب تو آپ اس وقت ایک الزام کو فیس کر رہے ہیں بطور انتظامیہ بطور کالج اس کے بعد آپ یعنی اتنی ڈھٹائی اتنی بے شرمی ادا کر رہا ہیں عمر خان صاحبہ وہ کہتی ہے کہ جو بھی ان کا جو رد عمل ہے کہ باعث شرم ہے یہ تمام تر چیزیں جو کہ کی جا رہی ہیں انتظامیہ کی جانب سے وہ باعث شرم ہیں اور پولس کی جانب سے جو اقدامات کی جا رہے ہیں وہ بھی باعث شرم ہیں اداکارہ نازش چانگیر نے واقعی کی مضمت کرتے ہوئے دعا کیے کہ خدا پاک تمام بچیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس کے علاوہ اداکارہ ہیں میزوان ہیں عفت عمر صاحبہ انہوں نے واقعی کی شفاف تحقیق کے لیے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی جانب سے اعلیٰ کمیٹی کے قیام پر اظہار مصررت کرتے ہوئے لکھا کہ سب کو وزیراعلا سے یہی تفقہات تھی ایک تو عفت عمر صاحبہ یعنی جب بھی مریم نواز کا ذکر آئے گا تو آپ کو باقاعدہ طور پر مریم نواز کی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی یعنی وہ باقاعدہ طور پر آپ کو ایسا محسوس ہوگا نواز کے خلاف نہیں لکھا تھا نہیں لکھا تھا نہیں لکھا ہے اور شاید آئندہ بھی نہیں لکھیں گی اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیالک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ